کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف فاکستانیہ الوکیل آج ہم عمراض کی جو ہائی کورٹ میں سماعت تھی اس کی بابت بات کریں گے ابھی کہ ان کی جو نون پرڈکشن یا نون پریزنس ان دی کورٹ جو ہے اس معاملے میں آئین اور قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے اور چیف جسس لاہور ہائی کور لاہور نے آج آئی جی پنجاب کو لاسٹ وارننگ دیتے ہوئے پیر کو عمران خان ریاض کو دالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا ہے اس بابت تفصیل سے بات کرتے ہیں آج جب صبح سماعت شروع ہی آج حتہ گے ہفتہ تھا لیکن اس کیس کی ارجنسی کو دیکھتے ہوئے اس کی نویت کو دیکھتے ہوئے چیف جسس لاہور آئی کورٹ لاہور نے کل سے کیس آج کے لیے ارجنٹ کیا تھا جس میں آج صبح نو سے بارہ بجے کے درمیان عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش کیا جانا ضروری تھا آج اب آئی جی پنجاب عدالت میں آئے تو عمران ریاض کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کی ادم دستیابی کی بابت پھر اسی طرح آئی جی پنجاب نے بتلایا کہ میں ان کونٹیکٹس ہوں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اتنا سننا ہی تھا کہ چیف جسس لاہور آئی کورٹ لاہور نے پہلے بھی جیسا کہ صبر و تحمل کا بردباری کا وہ کافی دیر سے مظاہرہ کر رہے تھے ورنہ قانون اور آئین کے مطابق اگر دیکھیں تو ایسے قسم کے کیسز میں اتنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہیں دیا جاتا یہ سچ لائک آف ایک حیبیس پیٹیشن ہوتی ہے یا اگر کسی ملزم کو گرفتار اگر کر لیا جاتا ہے تو اس کا قانون کے مطابق چوبیس گھنٹے کے اندر اسے پیش کیا جانا عدالت میں ضروری ہوتا ہے لیکن اس کیس میں آئی جی پنجاب خود کہہ چکے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے تو ایسی صورت میں کسی کو اسی طرح راست میں رکھے جانا آئین اور قانون کے خلاف ہے that's why آج سیچرڈے والے دن بھی اس کیس کی سماعت ہوئی اور جب آئی جی پنجاب نے پھر کہا کہ ہم مختلف کہ ہم مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ابھی عمران ریاض کی عدم دستیابی کی بابت کو یہ proper reason پیش نہ کر سکے تو چیف جسس لاہور آئی کورٹ لاہور نے آج سختی سے آرڈر جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ پہلے آپ ہم سے ٹائم لے رہے تھے کوٹ جو ہے آپ کو ٹائم دے رہی تھی آپ کی اشورنس کے اوپر آپ کی گفتوش نید پہ آپ کی جو آپ موقف اختیار کرتے تھے اس کی بابت لیکن کوٹ حکم دے رہی ہے کہ آپ نے پیر والے دن ساڑھے نو بجے عمران ریاض خان کو عدالت میں ہر صورت پیش کرنا ہے کوٹ کافی دیر سے پہلے ہی گریس شو کر رہی تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ معاملات جو ہیں وہ فامو تفہیم کے ساتھ حل ہو جائیں اور کوٹ جو ہے وہ کئی اس کا آرڈر یا سخت آرڈر نہ پاس کرے لیکن جب تمام حربیں استعمال کر لیے گئے تمام وقت دے دیا گیا لیکن اس کا جو حاصل ہے وہ کچھ نہ ہو سکا تو پھر آج مجبوراں کوٹ نے سخت آرڈر پاس کیا اور آئی جی پنجاب کو حکم دیا کہ وہ پیر والے دن ساڑھے نو بجے عمران ریاض کو عدالت میں ہر صورت پیش کریں اس میں انہوں نے کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوڈینیشن کرنا ہے انہوں نے اپنا کوئی لاحے عمل تیار کر کے ان کو سرچ آؤٹ کرنا ہے وہ عدالت نے ان کو برحال واضح حکم جاری کیا کہ وہ عمران ریاض خان کو پیر والے دن بائیس مئی دوزار تئیس کو عدالت میں لازمی پیش کریں اب اس میں ایک چیز میں اور واضح کرتا چلوں بیسیکلی یہ اب جو سیچویشن کریئٹ ہو گئی ہے میں نے ابھی تھوڑی در پہلے جیسے ذکر کیا کہ کور تو پہلے ہی جو ہے وہ گریس شو کر رہی تھی ایسے معاملات کے اندر آئین جو ہے وہ ہمارا بہت سٹرکٹ ہے کیونکہ یہ ایک فنڈامینڈل رائٹ ہے انسان کا کہ اگر وہ کسی کہ اگر وہ کسی ایف آئی آر کے اندر مطلوب نہیں ہے یا اگر ایف آئی آر کے اندر مطلوب بھی ہے گرفتار ہو گیا ہے ایون دیٹ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہ عدالت میں پیش کیا جانا ضروری ہوتا ہے تو یہ کوئی اپروکسیمیٹلی دس دن گزر گئے ہیں ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں اگر چلا تو جس کی وجہ سے آج پھر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون پر عمل درامت کرتے ہوئے اونربل چیف جیسٹس لاہورہ ایک اور لاہور نے اسے بنیادی حقوق کا معاملہ سمجھتے ہوئے فنڈامینڈل رائٹس کا معاملہ سمجھتے ہوئے یہ سخت آرڈر پاس کیا اور اس کی چونکہ عام عوام کے ساتھ ساتھ اب وکلا میں بھی تشویش پائی جا رہی تھی یہ ایک عمران ریاض خان کی بات نہیں اس ٹائم رہ گئی اصل میں یہ اب قانون پہ عمل درامت کی بات یا جو فنڈامینڈل رائٹس ہیں ان کی بات اب آگئی ہے جس کی وجہ سے اب وکلا میں بھی اس بات کی تشویش پائی جا رہی ہے کہ ایک انسان کو اگر اسی طرح بغیر کسی مقدمہ کے درج کیے اگر حراست میں رکھا جاتا ہے تو پھر جو ہمارا قانون ہے وہ اس کے اگینس ہوئے ہے وہ کوئی کاروائی نہیں کی جا سکتی جیسا کہ تو ڈیٹس وائے اب وکلا بھی جو ہے وہ تھوڑا تھا اس بات میں تشویش رکھ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کو پیش کیا جانا ضروری ہے لہذا امید کرتے ہیں ڈیپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ جس طرح پہلے سرانجام دیتے ہیں پوری پروفیشنلی پرفارمنس کرتے ہیں اسی طرح وہ اب بھی پروفیشنلی پرفارمنس کرتے ہوئے عمران ریاض خان کو پیر کو جو ہے وہ عدالتی حکم کے مطابق پیش کریں گے لیٹس سی وائٹ ہیپن ناو آن منڈے یہاں پہ ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ آئی جی پنجاب کیونکہ خود کہہ چکے ہیں کہ ان کے اوپر ایف آئی آئی نہیں ہے دوسرا یہ کہ اب کوسٹن جو ہے وہ ڈیپارٹمنٹ کی کمپیٹنسی پہ بھی آ رہا ہے اور اب پولیس ریپارٹمنٹ کو بھی اس بات کو اپنے جو اس کے اوپر جو الیگیشن لگ رہے ہیں اس کی کلیرنس کیا جانا بھی بہت ضروری ہے جو ہے وہ عمران ریاض خان کی بازیابی کا صرف نہیں رہ گیا لیکن جو جو سوالات جنم لے رہے ہیں ان کا تدارک کرنا بھی ان کا تدارک کرنا بھی بڑا ضروری ہے قانون اور آئین کے مطابق جو چیزیں چلنی چاہیے ان کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے اس طرح کے آرڈر جو ہے وہ عورنربل چیف جسٹس نے آپ پاس کیے ہیں لیٹس سی وٹ ہیپن ناؤ آن منڈے اور امید کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ منڈے کو عدالت میں پیش کیے جائیں گے ابھی تک کے لیے اتنا ہی نیکس کسی ویڈیو کے ساتھ بھی راضی ہوں گے اللہ حافظ